موسیقی سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دلیلی اپلوڈز فرم ار چینل آج جو وظیفہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زبردرست ہے اور بہت ہی چھوٹا سا عمر ہے اور اس کو ہر کوئی آرام سے کر سکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو کرنے سے اللہ رزق کے دروازے اس کے لئے کھول دے گا اور اتنا رزق ملے گا کہ سمیٹا نہ جائے گا لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے پانچ ٹائم نماز کی پبندی لازم ہے اور حلال رزق کمانا ہے کیونکہ حلال رزق کمانا بھی ایک عبادت کے برابر ہے تو ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے کو جائیں یعنی اور کوئی کام باقی نہ ہو تو آپ نے باوضو ہو کر درود پاک اول آخر پڑنا ہے اور اس کے بعد ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑنا ہے اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے بلکل فری ذہن سے کرنا ہے اور سو مرتبہ پڑنا ہے جو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا سو مرتبہ ورد کرے گا تو خدا عزیز و غالب اسے فکر سے پناہ دے گا وحشت قبر کو ختم کرے گا اور اس کو بے نیاز کر دے گا اور وہ دروازہ جنت پر دستک دینے والا ہوگا ہر ضرورت اور مشکل کے لیے بعد نماز فجر اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم نبے مرتبہ اول آ کر گیارہ مرتبہ درواز شریف ہمیشہ ورد میں رکھے انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہ آئے گی جب بھی ضرورت کے وقت پڑے گا ہر مقصد میں کامیابی اور مشکل آسان ہوگی مالی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر ہر نماز کے بعد صورت فاتحہ بسم اللہ سمیت اکیس مرتبہ پبندی سے پڑھ لیا کرے تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دو چار نہیں ہوں گے رزق میں برکت کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا گنیوں پانچ ہزار مرتبہ چالیس دن تک پڑھیں انشاءاللہ ہزاروں سے لاکھوں پتی بن جائیں گے اور کام پر جاتے ہوئے راستے میں یا رزاک کو پڑھتے جائیں آج کا عمل اگر آپ کو اچھا لکا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیر ضرور کریں جزاک اللہ